لیکن خوشی کے برکس دوسرے جذبات جاگ رہے ہیں تو یہ حسد کہلاتی یاد رکھیں حسد اور رشک میں تھوڑا فرق ہے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے تو رشک اور حسد میں کیا فرق ہے انشاءاللہ وہ رکھوں گا لیکن حسد عام طور سے کسی کے فضل اور نعمت کو دیکھ کر ہمارا اس سے ناکش ہونا یا اس کے علاوہ اور کچھ حدوں سے آگے بڑھ کر یہ سوچنا کہ یہ مجھے ملیا یا اس سے چھن جائے کم از کم تو بہرحال اس کو عام زبان میں کہوں گا حسد ہے جلن ہے جو انسان کے اندر فتری طور سے یاد رکھی پائی جاتی ہے یہ کوئی ہٹکر چیز نہیں لیکن اس کو کنٹرول کرنا اس کو دبانا اس کو صحیح حد میں لانا یہ ایک مومن بندے کا ایک مسلمان کا یہ فریضہ اور بہرحال یہ کام ہے یاد رکھی تو حسد میں سمجھتا ہوں بہت تو حسد میں سمجھتا ہوں